اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکڑیو تو ایک اور آڈیو اس وقت لیک ہو چکی ہے جناب لیکن اس مرتبہ نمبر لگا ہے پی سی وی چیئرمن زکا اشرف کا ان کے گھر میں پاکستان ٹیم کو لے کر فیملی کے درمیان کو دسکشن ہو رہی تھی کہ جو سابق اپتان ہے آپ کے بابا رازم اس بندے کو اصل میں کیوں ہٹایا گیا ہے یہ بھی ایک دباؤ تھا کہ شاہین شاہ فریدی جو شاہد افریدی کے اشارت پہ چلتا ہے شاہین افریدی کا جو سسر ہے شاہد افریدی یہ بندہ تو اس کے اشارت پہ چلتا ہے یہ پاکستان کے لیے کیا کرے گا تو اس کا بندباس بھی زکا اشرف نے کر رکھا تھا اور اس کے علاوہ محمد رزوان کو کپتان کیوں نہیں بنایا گیا بابا رازم کو جب کہا گیا کہ بھائی اب آپ رفو چکر ہونے والے ہیں تو بابا رازم نے فیملی کے بجائے اپنے دوست سے اپنے ایک فرینڈ سے دوست سے رابطہ کیا کہ میں کیا کروں تو یہ سب کچھ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والا ہوں تو جیہاں دوستو زکا اشرف کی ایک آڈیو جو وہ لیک ہو چکی ہے اس وقت اور بابا رازم کو لے کر جو ایک بندہ اٹھایا گیا تھا نا کہ بابا رازم نے کپتانی کیوں چھوڑی ہے زکا اشرف کا دعویٰ یہ ہے کہ بابا رازم آٹھ بندوں کا گروپ بنا کر چل رہا تھا آٹھ ٹیم میٹس بابا رازم کا ساتھ نے بھا رہے تھے جس میں محمد رزوان بھی شامل ہے رزوان کو کپتانی دینے کا فیصلہ بلکل کیا گیا تھا لیکن زکا اشرف نے کہا ہے کہ رزوان بھی بابا رازم کی کمپین کا ایسا ہے بابا رازم کی گروپ کا ایسا ہے تو جس وجہ سے رزوان کپتانی لینا ہی نہیں چاہتا تھا تو شاہین افریدی کو کپتان بنایا گا لیکن یہ بھی زکا اشرف کے اوپر صاف دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ زکا اشرف صاحب جو شاہین افریدی ہے وہ تو شاہد افریدی کا دماد ہے وہ تو اس کے شامرے پر چلے گا تو زکا اشرف نے کہا کہ اس کا آگے حال دھونڈ لیں گے رہا سوال پاکستان کے جو اب ایکس کیپٹن ہیں بابا رازم اس بندے کو جب کہا گیا کہ بھئی ہم آپ کو بندے اور ٹی ٹوئنڈی کپتانی سے فارق کر رہے ہیں تو بابا رازم نے ایک تلہ نامی جو بابا کا دوست ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا نہ کہ فیملی کے ساتھ بابا نے کچھ ڈسکس کیا اور بابا نے کہا جب مطلب اس سے بات چیت ہوئی اپنے فرینڈ سے تو بابا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جناب ایک نہیں دو نہیں بلکہ تیرو فاروٹ کے کپتانی چھوڑنا چاہتا ہوں تو یہ ہے جناب اس وقت سارا سین یعنی کہ زکا اشرف کا جو اس وقت بات کرنے کا مقصد ہے جو اس وقت سب کو یعنی کہ انہوں نے متوجہ کیا ہوا ہے جو آڈیو کے ذریعہ آپ تک جے پیغام پہنچایا جا رہا ہے نا کہ بابا رازم مکمل طور پر گروپیں کر رہا تھا اور اس وجہ سے بابا رازم سے کپتانی چھینی گئی شہداب کو لے کر تنز ہے آپ آڈیو سن سکتے ہیں کہ شہداب خان ڈیزارف نہیں کرتا تھا حسن علی کو نصیم شاہ کی جگہ بھیجا گیا تو اس وجہ سے کھیل گیا پر نا شہداب تو ایک میچ میں ڈیزارف نہیں کرتا تھا اس کو کھلایا گیا یہ ساب کوچھ آپ کے سامنے ہے حالانکہ جہاں سے آڈیوز اس وقت لیک ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ پی سی بی نے ناتا توڑ دیا ہے اس وجہ سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت سے تو نہیں بھاگا جا سکتا نہ چھپتی ہے حقیقت بڑا جناب یہ ریالٹی ہے اب آگے کیا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے جو بھی کوئی آئے بہتر کریں ایسا لوگ چاہیے پہلی پاکستان گرنٹ وہ بڑے دھچکے لگ چکے ہیں اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار جانب سبسکرائب پلیز کر دیں